انیہ عدیق شاہ آپ کا بہت بہت دھنیواد آج demand for grants youth affairs and sports پر مجھے بولنے کا آپ نے افسر دیا میں سب سے پہلے دھنیواد دینا چاہوں گا پیدان منتری موڈی جی کا بھارت کی سرکار کا ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے یہ پہلی بار ہے کہ ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے اوپر فوکس آیا ہے کھیلوں کو کھلاڑیوں کو مان سمبان دیا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے مجھے ذراسی بھی جھجک نہیں ہے کہ کھلاڑی کا جیون عدینت چنوٹی پونڈ ہوتا ہے یہ چنوٹی صرف پرتیدندویں سے نہیں ملتی یہ چنوٹیاں ہماری جو پریستیتیاں ہیں ان سے بھی ملتی ہیں کھلاڑیوں کو اور ایسے ماحول میں جہاں گاؤں میں سے کوئی لڑکی کھیلنا چاہے اس کو کھیلنے کا اس کو تانے دیے جائیں کھیلنے کا افسر نہ ملے کھیلنا چاہے لیکن کوئی سوویدھا نہ ہو پرتبہ ہو لیکن کوئی opportunity نہ ملے کوئی platform نہ ملے اور کر کے راشتری لیول پر state لیول پر اگر پہنچے تو وہاں سے اوپر انتر راشتری لیول تک جانے کے لیے ساجو سامان اور sport science knowledge جو چاہیے وہ نہ ہو یہ ساری چنوٹیاں ایک سادارن کھلاڑی کے جیون میں آتی ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو سامان اور سوویدھا جو کھیلاریوں کو ملیا ہے اس کے کارن آج وش کے اندر بھارت کے کھیلوں کو بھارت کے کھیلاریوں کو ایک نئے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے یہ اوبرتے ہوئے بھارت کی تصویر ہے اور اگلے کچھ سالوں میں آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کھیلوں عام طور پر مانا جاتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو آپ کھیل رہے ہیں سمجھ آیا کر رہے ہیں ایک کہاوت اور شروع ہو گئی تھی کہ آپ کھیلوں گے کودوں گے تو بنوں گے خراب میں آج کہہ سکتا ہوں کہ زمانہ بھارت کے اندر بدل گیا ہے آج اگر آپ کھیلوں گے کودوں گے تو بنوں گے لا جواب یہ ماحول ہم لے کر آئے ہیں کھل صرف اور ارتا ہی کارن ہے جس سے آپ کھیلتے ہیں آپ چرطر ڈیبلپ ہوتا ہے آپ کا کیریکٹر ڈیبلپ ہوتا ہے آپ ایک ٹیم کی لیڈرشپ سمالتے ہیں آپ لیڈر کے نیچے کام کرنا سیکھتے ہیں آپ سیکریفائز کرنا سیکھتے ہیں آپ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں جیون کے اندر کلاس روم میں بیٹھ کر آپ بھلے ہی آپ کتاب میں پڑھ لیں کہ ٹھوکر کھانے کے بعد پھر سے کھڑے ہو جاؤ لیکن وہ تو کتاب میں ہی ہے اگر جیون کے واقعی میں ٹھوکر کھا کے کھڑے ہونا ہے تو کھیل کے میدان میں آپ کو اترنا ہی پڑے گا اور آپ کھیل کے میدان کھیل کے میدان میں آپ اتریں گے تو ہر دن آپ کی جیت ہوگی اور ہر دن آپ کی ہار ہوگی اسی سے آپ سیکھو گے کہ جیت میں بھی آپ برابر رہیے سعیم بنا کے رکھئے اور ہار میں بھی آپ اپنا دہر یا ہمیشہ اوپر رکھئے اور ٹیم کو ساتھ لے کر چلئے یہ ایک کھیل کے میدان سے جتنی شکشہ ملتی ہے وہ شاید ہی کسی کلاس روم سے مل سکتی ہے اور میں یہ بھی بینہ ججک کے کہہ سکتا ہوں کہ جیون کے اندر چاہے یہاں سنسط کے اندر بہت سارے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کھیل کے میدان سے ہو کر یہاں پارلیمنٹ تک آئے ہیں اسی طرح چاہے بینک ہو چاہے سرویسز ہو چاہے بزنسمن ہو چاہے ٹیچرز ہو جو جو کھیل کے میدان سے نکل کر اپنے اسطان تک پہنچا ہے اس نے جیون میں اچھا ہی کرا ہے اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ انہوں نے چھوڑا یہی نہیں سپورٹ ایک بہت بڑی ڈپلومیسی کا بھی ایک سادن ہے اگر آپ کو میں دھیان دلانا چاہوں کہ پینگ پونگ ڈپلومیسی 1949 میں 25 ورش بعد امریکہ اور چائنہ نے باتشت کرنی شروع کری تھی چائنہ نے اس میں ٹی 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 ٹیم امریکہ کی ٹی ٹی ٹیم کو ٹیبل ٹینس ٹیم کو بلائے آمنترت کرا اور اس سے ان کی باتشت شروع ہی اور اس کے بعد ان کے سمبند اچھے ہوئے ہندوستان پاکستان کا بھی کرکٹ ڈپلومیسی کئی بار چرچہ میں رہی ہے 1987 میں ان کے راشترپدی یہاں پر آئے ہیں 2005 میں آئے ہیں 2011 میں آئے ہیں کھیل سے جس طرح سے آپ سیماوں کو پار کر جاتے ہیں چاہے وہ جاتی کی سیما ہو دھرم کی سیما ہو پنت کی سیما ہو سمدائے کی سیما ہو آپ کھیل کے میدان میں گھستے ہی جیسے ہی آپ کھیل کی میدان کی باؤنڈری میں گھستے ہیں باقی ساری باؤنڈریاں وہاں پر سماپت ہو جاتے ہیں یہ کھیل کی طاقت ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے مانیے پردان منتری جی کو میں دھنیواد دیتا ہوں کہ پہلی بار ایک اولیمپک ٹاسک فورس لگایا گیا اور یہ اولیمپک ٹاسک فورس ایسا نہیں کہ جس کے اندر بیوروکریسی کو ڈال دیا ہو ادھکاریوں کو ڈال دیا ہو اس کے اندر پردان منتری جی نے چھن کر کھیل کے جو وششک کے تھے ان کو اس میں ڈالا انہوں نے خوب لنبی اس کے اوپر سٹڈی کری اور سٹڈی کر کے انہوں نے اپنے ریکمینڈیشنز دیے ایک پیرامیڈ کا پردان منتری جی نے ایک ویجن کرا کہ دیش کے اندر ایک پیرامیڈ بننا چاہیے اس پیرامیڈ کے سب سے اوپر ہونے چاہیے ایلیٹ کھلاڑی جو بھارت کے لئے کھیلیں اور ہمارا تیرنگا دوسرے دیشوں میں لہرہا ہے اگر اس پیرامیڈ کو اونچا ہونا ہے تو اس پیرامیڈ کو چوڑا ہونا بھی ضروری ہے اور چوڑا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہر بچے کو کھیلنے کی سوویدہ ملے اور اس کے بیٹ میں آتا ہے نیشنل ٹیمز نیشنل کیمپ مانیہ دیکشا کھیل ایک سٹیٹ سبجیک ہے یعنی سٹیٹ اس کے اوپر کانون مناتا ہے یہاں پہ بہت سارے میرے ساتھیوں نے جو دوسری پارٹی کے انہوں نے چلچا کری میں ان سب سے پوچھنا چاہتا اور میں آگرہ کرنا چاہتا کہ آپ اپنی اپنے راجیوں میں جا کر اپنی اپنی پارٹیوں سے ایک بات تو پوچھئے کہ کسی نے سٹیٹ کے اندر سپورٹ کا ایکٹ بدلا یا نہیں بدلا کیا جو فیڈریشنز ہیں ان کو جواب دار بنانے کے لئے وہاں پر انہوں نے کچھ کام کرا یا نہیں کرا آپ کو تاجوب ہوگا جب کھیلوں انڈیا شروع ہوا تو پہلی بار سٹیٹ کے جو ایڈیوکیشن ادھکاری تھے وہ سٹیٹ کے سپورٹس ادھکاریوں کے ساتھ مل کر بات کر رہے تھے یہ پہلی بار ہوا اب آپ سوچئے کتنا مہتکون ہے کہ جب سٹیٹ میں جو سپورٹس ہے وہ وہاں کے سپورٹس دپارٹمنٹ آپس میں باتچیت بھی نہیں کرتا تھا کھیلوں انڈیا نے یہ سب شروع کرا کھیلوں انڈیا کا جو پروگرام رکھا ہم نے یوت گیمز شروع کرے سترہ سال کی عمر اکیس سال کی عمر کے جو سبھی یوہ ہیں ان کے لئے پہلی بار ہم نے کھیلوں انڈیا گیمز کرا چنوٹی والا کام تھا بھارت سرکار کے سمیں اس سمیں ادھکاریوں نے کئی بار کہا کہ یہ شاید اس بار سمبھو نہیں ہے اگلی بار کرتے ہیں لیکن پردان مندری مہدی جی نے یہ تیک کر لیا تھا کہ کھیلوں انڈیا کو کرنا ہے اور یوت گیمز کو کرنا ہے دوسری بار جب کھیلوں انڈیا یوت گیمز ہوا سات ہزار کھلاڑیوں نے اس میں پارٹسپیٹ کرا آپ سوچیں سکول کے لیول پر کس بچے کو آج تک یہ سوویدھا ملتی تھی اپورچنیٹی ملتی تھی کہ ہائے ڈیفینیشن بروڈکاست سٹار ٹی وی کا سو گھنٹے کا لائیو بروڈکاست کے اوپر ایک سکول کا بچہ پارٹسپیٹ کرے اور اس کو دنیا دیکھے کہ کس کو ملتا تھا مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ سرکار کو بدھائیاں دی جاتی تھی اس سمیں جو ماتا پیتا تھے آ کے بولتے تھے کہ آپ نے جو ٹریک سوٹ دیا ہے کھیلو انڈیا کے آپ نے جو سپورٹسکیٹ بھی آئے وہ ٹریک سوٹ اتنے اچھے ہیں کہ بچے پہن کے سو جاتے ہیں مطلب ایک ایک پیسے کی پوری کی پوری وصولی کری گئی کی ہے ہائی سٹانڈرڈ پیدا مندری مودی جی نے کہا کہ اگر کھیل اس طرح کے کرو کہ ہمارے بچوں کو ایک ویجن ملے آگے بڑھنے کا کیونکہ ہر بچہ تو نہیں جا سکتا کاؤنویل گیمز میں یا ایشن گیمز میں ان کو سکول کے لیور پر کیا آپ راشتر مندل کھیل جیسا آپ نظریہ دکھا سکتے ہو تاکہ ان کو ان کا بھی من کرے کہ میں انتر راشتر کھیلو مجھائے اس طرح کا ہم نے آئیوجن کرا کہ سٹار سپورٹس کی جو کیمرو مین ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں گرب ہوتا ہے اگر کسی کھیل کو ہم کور کرتے ہیں تو کرکٹ آئی پیل ان کو نہیں ہمیں سب سے زیادہ اندر پرتبہ ہے جرور ہے لیکن اس پرتبہ کو منچ دینا بہت ضروری ہے یو ایس امریکہ کے اندر اگر اچھے کھیلاری ہیں تو اس کا کارن ایک یہ ہے کہ یو ایس کے اندر کالیج گیمز بہت مشہور ہیں ہر کھیلاری وہاں پر یو ایس کے کالیج گیمز میں کھیلتا ہے اور اس کو منچ بنا کر آگے بڑھتا ہے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پردان منتری موڈی جی نے کھلاڑی جو سکول کے لیول کے ہیں وہ انتراشتری لیول کے ہوں گے اگلے دس سال کے اندر جو جو بھارت کے اولمپک چیمپئن بنیں گے وہ کھیلوں انڈیا سے ہی ہو کر نکلیں گے میں آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں ہم نے ایک موبائل آٹ بنائی ہم نے موبائل آٹ میں بنا کر اس کو جتنے بھی کھیل کے میدان ہیں دیش کے اس کو میپنگ کر کے اس پر ڈال دیا ان کھیلوں کو کیسے کھیلا جاتا ہے اس کے ہم نے اینیمیٹیڈ ویڈیو اس کے اوپر ڈال دی ہم نے فٹنس اور نیچرل ایبیلٹی کا سیلیکشن ہم نے اس موبائل آٹ میں ڈال دیا اور اب ہم سکولوں سے آگ رہے کر رہے ہیں کہ آپ پارٹنر کریے آپ لکھئے اپنے سکول کے بھار آپ صرف یہ مت کہیے کہ ہمارے سکول کے اندر بچے ہیں وہ 90% سے اتنا اچھا ہے کہ کھیلوں انڈیا کی موبائل اپلیکشن بھی ہمار کو تھمزب دیتی ہے اس طرح کا ہم نے ایک ماحول بنایا اس موبائل اپلیکشن سے ہم سیلیکشن کرنا شروع کریں ہو سکتا ہے جھار کنٹ کے اندر کوئی لڑکی ہو دس سال کی جو ابھی دس سال کی عمر میں ہی پانچ پیٹ دس انچ کی ہو ہو سکتا ہے کوئی تمیل آڈو میں کوئی بچہ ہو جو آٹھ سال کی عمر میں بہت اونچا جمپ کرتا ہو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی لڑکی ہو جو بہت اچھا جس میں ٹیلنٹ ہو اس موبائل اپلیکشن سے ہم ان کو دس سال اور گیارہ سال اور آٹھ سال کی عمر کے اندر ایڈنٹیفائی کر کے ان کو وہی پر ہی دس سال کی عمر سے ہم ان کو پانچ لاکھ روپے پرتی ورش دینا شروع کریں گے اور آٹھ سال تک لگاتار دیتے رہیں گے کہ جب تک وہ اٹھارہ سال کے ہوں گے جب تک انتر راشتری سٹینڈر سے بھی وہ اوچھے اٹھ چکے ہوں گے یہ اس طرح کا ہم نے ایک ویژن رکھا ہے سپورٹ سکول ہر جلے کے اندر ایک لکش کھیلوں کا ہم آئیو جن اس طرح سے کریں کہ وہاں پر ٹریننگ ہو سکے اُس جلے کے اندر جو اچھے کھلاڑی ہیں اُن کو کوئی ساؤت میں کوئی تمیلاڈو یا کیرل کا بچہ ہے اس کو اٹھا کے دلی میں لانے کی کیا اوشکتہ ہے اس کو وہیں ٹریننگ ملنی چھو اُن کو افسر ملنا چاہیے آگے بڑھنے کا لیکن ہر ایک ہی بچے اگر وہی اسی تعلیم کو کرے گا وہی سیلیبس کو کرے گا تو اتنا بھاری سکول بیگ کو اٹھا کر وہ کھیلوں میں کیسے کر سکتے آگے میں دھنیواز دینا چاہوں گا انہوں نے نیشنل سپورٹس ایڈوکیشن بورڈ کا اعلان کرا ہے مجھے یقین ہے اس کے اندر کوئی نیا راستہ نکلے گا جسے کھیل میں آگے بڑھنے والے بچے بھی آگے بڑھ پائیں گرو بہت مہتو پون ہوتے گرو کو کیسے آگے بڑھا جائے سب سے پہلے کھیل ہو جیتا ہے یا اشین گیپ میں جیتا ہے تو کھلاڑی کو پیسہ ملتا ہی ہے اس کے کوچ کو بھی پیسہ ملتا ہے لیکن اس سے ایک دو بیدہ شروع ہو جاتی ہے جو کوچ کھلاڑی کو تیار کر کے لاتا ہے بریج بوشن جی ایک دم smile کر رہے ہیں وہ سمجھ گئے وہ ریسلنگ کوچ آئے گا تو تمہیں بگاڑ دے گا وہ کھلاڑی پھر اس کوچ کو نہیں چھوڑ نا چاہتا بلکل صحیح بات ہے جس کھلاڑی جس کوچ نے آپ کو تیاری کر آئے اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے اس کو ریکنیشن ملنا چاہیے اس کو انسیٹیو ملنا چاہیے تو ہم نے موڈی سرکار نے دھنیو دیتا ہوں کھیل منطر آلے کا انہوں نے اس پوری پالیسی کو بدل دیا انہوں نے اب جو انسیٹیو پیسہ ہے وہ تیس پرتیشت گراس روٹ کوچ کو بھی جائے جس بچپن میں اس کو کھلا کے سکھانا آگے قدم بڑھایا جو بیچ مدیم برک جس نے سکول میں کالج میں سکھایا انٹرمیڈیٹ کوچ کو بھی تیس پرسنٹ پیسہ جائے گا اور ریکنیشن بھی ملے گا اور بچاوہ جو چالیس پرتیشت ہے وہ اس سمیں جو کوچ ہے جو جیتنے کے گر سکھائے ہیں اس کو ملے گا اس اجیشن مدی یہ صرف گرو صرف انتر راشت کے کھلاڑیوں کے لئے ہو ایسے کھلاڑی نہیں بن سکتے نیچے سے جب تک صحیح دشا میں نہیں چلیں گے جب تک کھلاڑی تیار نہیں ہو سکتا میں یہاں پر بتلاتا ہوں آپ کو کہ جو سیئنگ ہے پریکٹس میکس یہاں پہ کچھ ادھارن بھی ہے جو ایمپرفیٹ پریکٹس سے کام نہیں چلے ہم نے سیلیری انکریز کری ساتھی نے یہاں پہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ گروہوں کو جب تک سادھن نہیں ملیں گے پیسہ نہیں ملے گا تو کس طرح سے پریوار کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا موڈی سرکار میں آتے ہی جو نیشنل اکیڈمیز کے جو کوچز ہیں اور جو سپورٹ سٹاف ہے اس کے اوپر کیپ لگا رکھاتا کہ نیشنل اکیڈمیز کے جو کوچز ہیں ان کو ایک لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں مل سکتے ہم نے سو پرکتیشت اس کے اندر صدھار لے کر آئے ہم نے اس کو سیدھا کا سیدھا ڈبل کر دیا اور ہم نے وہ کیپ بھی ہٹا دی بھارت کے کوچ ہیں اگر وہ بھارت کے کوچ اچھی کوچنگ کر سکتے ہیں تو جو سیلری ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ انتر راشتری پر پہ پہنچ جاتے تو آپ اس فائل کو اور آگے دھکے لوں اور کئی بار ہمیں کھیل کے میدان کو چھوڑ کر اس دفتر کے اس عدھکاری کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ فائل آگے بڑھے تو تھوڑا بہت سادھن ملیں میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے گرب ہے کہ موڈی سرکار نے ٹارگٹ اولمپک پوڈیم سکیم کے اندر پروفیشنل لوگوں کو رکھا ہے جو پیشنیٹ ہے کھیلوں کے اندر جو کھیلوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کھیلوں کی شاندار ریسرچ کرتے ہیں اور کھلاڑیوں سے اور فیڈریشنز سے زیادہ بڑھ کر ایک نولیج رکھتے ہیں اور تاکہ سپورٹ سائنس اور سب کچھ بیک اپ ان کو دیا جا سکے انہوں نے ریلیشنشپ مینیجر اس میں رکھا ہوا ہے عام طور سے آپ یہ جو بزنیس کی کمپنی سے اس میں سنتے ہیں کہ ریلیشنشپ مینیجر یا کرن ریجو جی یہاں بیٹھے ہیں ان کے منطرالے نے ریلیشنشپ مینیجر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ٹاپ کے جو خلاڑی ہیں ان سے سیدھے موبائل پون پر بات کریں ان کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جو چیز چاہیے وہ گھر بیٹھے بھی ملے گا گھنٹیا تو پیسے کی بات یہ demand for grant ہے پیسے کی بات ہوتی مانی دیکھ جب ہم کھیلتے تھے سب سے پہلی چیز جو عدکاری بولتے تھے وہ یہی کہ پیسے نہیں آپ کچھ بھی لے کے جاؤ بولتے پیسے نہیں میں نے بار بار کھیل منطرالے نے بار بار یہی کھلاڑیوں کو کہا اور یہ محمودی سرکار کی کمال ہے کہ کھلاڑیوں کو پیسے کی کوئی کمی نہیں اور یہ جتنا پیسہ جو اللہ ہوا ہوا ہے میں مانی صدقشیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ اللہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فنڈ ہے اور اصلی جو ایلیٹ کھلاڑی ہیں ان کی جو کسٹمائز ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس پیسے سے ہوتی ہے اور اس پیسے کے اندر کورپوریٹ پیسہ ڈالتے ہیں اس کا نام ہے نیشنل سپورٹ ڈیولپنٹ فنڈ اور اس فنڈ کے اندر بہت بڑی فلیکس بلیٹی ہے کہ جو بھی اس پنڈ میں پیسہ ڈالے گا بھارت سرکار کو اس کے برابر کا پیسہ ڈال نہ پڑے گا یعنی کورپوریٹ جگت جب اس میں پچاس کروڑ ڈالتا ہے تو بھارت سرکار کو کانون اس میں پچاس کروڑ اور ڈالنے پڑتے ہیں میں کھیل منطرالے سے یہ نیویدن کرتا ہوں کہ یہ نیشنل سپورٹ ڈیولپپنٹ فنڈ اور اس میں مانی پردان منطری جی نے ایک طرح سوکریتی بھی دے رکھئے کہ آگے بڑھ کام کریے اس کو بڑھا کر جتنے بھی کورپوریٹ جگت کے جو بڑے دل والے جو کورپوریٹ مغل ہیں جو ہیڈز ہیں ان کو اس بورڈ میں شامل کریے اور شامل کر کے اگلے اولیمپک کی تاریخ اس سے لمبا اس میں کارکال دیجئے اور جمہداری دیجئے اور یہ جمہداری بھی دیجئے کہ ہر ایک دس کم سے کم کورپوریٹ جگت کے ہیڈز اس میں لائیے ہر ایک کو سو کروڑ پیسے لانے تک ہمیں سو اولیمپک میڈلز کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے اور ہم اس کو اچیب کر پائیں بہت بہت بہت